ملک کے طول و عرض میں چاہے سندھ کی بات کرلیں پنجاب میں جنوبی پنجاب کی بات کرلیں کی بی کی بات کرلیں بلوچستان کی بات کرلیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک میسیو ڈیزاسٹر یہ جو فلڈنگ اس وقت ہوئی بھی ہے سہلاب گو کے بارشیں رک گئی لیکن سہلاب کا جو پانی ہے جو ریلے ہیں وہ اس وقت ان کے راستے میں جو بھی کچھ آ رہا ہے جو بھی کچھ آ رہا ہے اس کو تباہ برباد کر رہے ہیں اور اب تک کی جو انڈی ایمی کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً بارہ سو کے قریب افراد جا بھاک ہو چکے ہیں اولموسٹ اتنے ہی افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہیں بچوں کی بڑی تعداد اس میں جا بھاک ہوئی ہے اور کوئی ساڑھ ساتھ آٹھ لاکھ کے قریب مویشی بھی اس پانی میں بھہ گئے تو ہماری جو رورل ایکانومی ہے وہ ملیہ میٹ ہو کر رہ گئی ہے پاکستان کی اگریکلچر سیکٹر کو چونکہ اس پرگرام میں ہم ایکانومی کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں لہٰذا اس فلڈ کے نتیجے میں اب تک جو نقصان ہوا جس کا ابھی اسٹیمیشن جو ہے مصطرف ہے اسٹیمیٹ ہے اسٹیمیٹ جس وقت لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دوہزار دس کا سپر فلڈ تھا یہ اس سے کہیں زیادہ تباہ کن گئے اس وقت اس میں تقبل نائن پوائنٹ سیون بلینڈ ڈالرز اتنا ہمیں معاشی لاؤس ہوا تھا اور اس مرتبہ کا لاؤس اس سے کہیں زیادہ ہے جی ڈی بی کے عوالے سے جو ہمارا پانچ فیصد شرانمو کا ٹاگٹ تھا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فلڈ کی وجہ سے محض دو فیصد تک شرانمو رہ سکتی ہے یعنی تین فیصد کے ڈیکلائن کی باقی جا رہی ہے آج ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے علی خزر اسلم ہیڈ آف ریسرچ بزنس ریکارڈر اس وقت ہماری ساتھ مہد علی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت سب سے پہلے جانا چاہوں گا کہ اب تک جو انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے اس کمپیر ٹو سپر فلڈ ان ٹو تھاوزنٹین وہ کس سے کتنی زیادہ تباکن ہے دی تینکیو عمران عمران پہلے تو پوری کانورسیشن کا کرنے کہ دوزہ دس کا فلڈ اور اس فلڈ میں دنیا دی پرک گیا دوزہ فلڈ کا جو تھا وہ ریویڈنٹ فلڈ تھا جو اوپر نورتھ ویس سے جو ہماری کلیشیم بینٹ ہونے سے اور بارشوں کے ساتھ سا نیچے ساؤتھ پہ آتا رہا اور وہ ایک نومل ہر سال ایک فلڈ آتا ہے جس میں ایک زیادہ اماؤنٹ آگئی تھی جس کی وجہ سے پروپ انتاڑی اور اس طفعہ کا جو فلڈ ہے یہ ساؤتھ کے اندر چونکہ ہیپ پہ پڑھی ہے تو اس کی وجہ سے جب مونسون آوائیں آئیں تو وہ ہوا وہ اس مویشر کو جو سمندر کیوں پکھڑا ہو گیا تھا اس کو آگے لے کے اور سیند و بلوچستان کے اندر بہت اس نے دبائی ہو گئی اور وہاں پہ اتنی بارش ہے ہوئی کہ جو وہاں ترکی ہیسٹری میں کبھی نہیں ہوئی تھی چار پانچ گناہ کے ساتھ تھے اور کہی کے علاقے میں آٹھ ہٹ گناہ کے جاتے بارش ہوئی چونکہ اتنی بارش نہیں ہوتی تھی وہاں پہ اس پانی کو کچھ مٹ ایریا نہیں ہے دوسرا سندھ پہ ایک ریبر لگتا ہے پھر وہ نیچے آوریڈی آ چکا ہے ساؤتھ میں تو اس وجہ سے پانی کھڑا زیادہ ہو گیا تو اگر ہم جانی نقصان دیکھیں تو جانی نقصان روزہ راٹ میں دس میشہ دادہ ہوا تھا لیکن اگر مالی نقصان دیکھیں کہ آپ کی جو پروپز دباؤں گیا ہے جو آپ کا لائٹسٹاک دباؤں گیا ہے اور آپ کی جو سوشل لاؤس دیکھیں جو تیس ملین کے قریب جو ہیں تین کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں ڈسپلیس ہو گئے ہیں اس کی اربان مائیگریشن ہو گی اور سارا ہوتا تو ایک بڑی ایک ایمپیکٹ ہے اب نمبر کیا آتا ہے یہ نمبر تو ابھی کچھ ٹائم لگے گا ایس ایس کہنے میں کہ کتنا آرہ ہے کیا آرہ ہے کیا آرہ ہے بٹ اس کا بہت بڑا نقصان ہوئے کہ آپ کو یادو کا دو در دس کا پلٹ جب آیا تھا تو جب پانی نیچے سندھ کی پر پارا تو پیل ان ایڈوانس پتا جل گیا تھا پیٹوپی کی کمیٹس کی انہوں کو تو اور بھی جلدی پتا جل گیا تھا وہاں پہ جو بڑے رہے تھے سارے انہوں نے پانی کا جو ڈائیویٹ کر دیا تھا آبادیوں کی طرف تو وہ آبادی والے آپ کو یاد ہے کہ وہ روتے تھے کہ انہوں نے اپنی فصلے بچا لی انپیکٹ آ رہا ہے اچھا اب آکے آپ کی دوسری بات جو تھی آپ کی یہ تھی کہ اکانومک روتھ اور انکلیشنٹ آ گئے اچھا میں اس کی طرف آتا ہوں لیکن ایک چیز علی علی بیچ میں ذرا رکوں گا میں یہاں پہ کیونکہ ہم بہت سی چیزوں میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو قتل و غارتگری ہوتی اگٹ کلنگ کا نام دے کر اور فائلیں دبا دی جاتی ہیں تو یہاں پر بھی محض ایک قدرتی آفت کہتے ہیں نا اور اس کے نظر ہے اس میں قدرتی آفت کتنی ہے اور میس منجمنٹ کتنی منٹ کتنی ہے ذرا اس کے اوپر بھی آپ کریں پھر آگے تیکن یقین ہے اس کے اندر قدرتی آفت تو ہے امین کی یہ بارشیں جو ہوئی مطبعا پرسیڈنٹڈ ہیں اور آپ کہیں کہ جی ان بارشوں کی ہونا تھا تو آپ اس میں کوئی ٹرینج بہتر ہوتی کوئی سو پوائنٹس جو آپ کے جو ہیں جو چوک ہو جاتے ہیں وہ پہتر ہوتی کچھ آپ نے وہ آبادیاں جو جہاں پہ ریور بیٹ پہ یا بینک آفت ریور پہ نہیں ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہوتی تو اس کا امپیکٹ کام ہوتا یقین ہوتا بہت کے تو یہ ایک ایک سال کا نہیں دو سال کا نہیں یہ پچھلے پچھلے سال کے اور اس سے بھی زیادہ کے مسئلہ ہیں لیکن آرمی چیف نے سر میں انٹرپ کروں گا یہ میں جانوں گا آرمی چیف نے اظہار ناپسندیدگی کیا انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جن لوگوں نے الاؤ کیا تھا دوہزار دس کے سپر فلٹ کے بعد نورڈن ایڈیا میں وہاں پہ دوبارہ ہوتیلز وغیرہ بن گئے ساری چیزیں انکروچمنٹ ہو گئی جو آبی گزرگاہ ہے جو ڈینج کا رستہ ہے اس میں تمام تر تعمیرات کی گئی اس کے ان کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اچھی مثال ہوگی آئندہ کے لیے کوئی شک نہیں اس میں مضامت کرنا تو بڑی اچھی بات ہے بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کوئی نہیں کرتا یہ مضامت دوزار دس میں بھی گئی تھی یہ مضامت دوزار دیس کے اندر جب کراچی کے اندر جب فلٹز آئے تھے تو ان کے سترہ برساتی نالے ہیں اس میں جو آبادی کی برسے سیمٹیج آئٹ ہو گیا اس کے اوپر بھی گئی تھی یہ مضامت جو تھی نیا نازم آباد جو جھیل کی جگہ پر بنا تھا اس کے اوپر بھی گئی تھی اور کہاں کہاں نہیں ہے مضامت کب نہیں کی گئی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی وہ ایک الگ سوال ہے کہ آپ مضامت کرتے ہیں تصویر کچھواتے ہیں چلے جاتی ہیں اچھا اب میں کمینگ باک تو تب ایک نومک ہاں اس کمینگ باک تو کہ اس میں اس میں آپ کیا کر سکتے تھے اس میں جناب آپ کو یہ بارننگز آگئی ہوئی تھی کیونکہ ہیٹ بے لنگی چل رہی تھی اور جو موشر ہے آپ کا سمندر کے اوپر وہ سٹیبل ہوا ہوا تھا سی لیول بھی پڑا اوپر آرہا تھا اور وہ نظر آرہا تھا کہ جب یہ آئے گی مون سونا ہے تو یہ تباہ کن بارش ہو گئی اس کی گوارننگز بہت پہلے آگئی مہینہ پیٹ پہلے آگئی اب آپ کی NDA آپ کی PDMA آپ کی انواریمنٹ اجنسیز ہیں آپ کی سکھائی اکومت کی اور اجنسیز ہیں ان کی کارڈینیشن ان کو ان کی طرف سے جو جو وارننگز آئی اس کو سیریس نہ لینا اویکویشن کا نہ ہونا لوگ کو نہ بتا چلنا یہ ساری نیچولی ایک ایک بنیادی جو فکتان ہے ہماری پولیسی کا اور کارڈینیشن کا کیونکہ یہ پتا تو چیز تھی میٹ ڈیپارٹمنٹ کو پتا تھا میٹ ڈیپارٹمنٹ وارننگ بھی دیتا تھا پر توس وارننگ پہ اخوار میں ٹی وی میں بولتے تھے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتا تھا جب تک کرائیسیز نہیں آیا تو آئینا ہم جنرلیس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان وارننگ اس کو بڑا سیدھ اس لینا چاہیے اور ہمیں بھی اس کے بارے میں پہلے بات کرنی چاہیے سیبل سوسائٹی گورومنٹ چاہیے حکومت کو بھی کرنا چاہیے لوگوں کو آکے پتا چلے اور یہ چلے بلکل یہی پہ ایک نکتہ اور ایٹ کریں گے علی جو چیزیں آ رہی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم ہاتھ کے ہاتھ چیزیں درہا سٹریم لائن پہ لیتے چلیں دو اسکول آف تھوٹس ہیں اس وقت سیاسی جماعتوں کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ڈیمز اس وقت ہوتے تو اتنی تباہی نہیں ہوتی بالخصوص کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے بڑا اس کے پر سوشل میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے اور پھر جو مخالف ہے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے ورنہ اور تہہس نیس ہوتا یہ ایز 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 ریسرچر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈیمز کتنے ضروری ہیں بالخصوص کالا باغ ڈیم اگر ہوتا تو کیا ایکویشن ڈیفرنٹ ہوتی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو بارش آئی ہے یہ بارش کے لیے آپ ڈیم بناتے کچھ زیادہ اس پر فائدہ نہیں لاسکتے تھے ٹھیک ہے نا وہ ڈیم کی بات ایسی ہے کہ ڈیم دوسرا ڈیم جب فلڈ آتی ہے نا ڈیمز کی ایک ایک ڈاوپ ایک ہے کہ وہ جب چھوٹے فلڈز آتے فلڈز آتے ہیں نا ان فلڈز کو روک لیتا ہے اور ان فلڈز کو روک لیتا ہے چونکہ وہ فلڈز انہیں لڑکوں میں نہیں آتے تو لوگوں کو سمجھ لگتا ہے کہ یہ یہاں پر تو ہوئی گئے نہیں وہ اور طرح کی عبادی اور کسی قسم کا وہ اتیاد نہیں کرتے جب بڑا فلڈ آتا ہے تو ڈیم جو ہے اس کو ڈیوٹ کر دیتا ہے تو اس سے بڑا مسئلہ آتا ہے یہ پاکستان میں پہلے کی پروگرم ہوا ہے کہ جی بڑا فلڈ آیا جب انہوں نے ڈیم نے اپنا ڈیوٹ کیا پانی کو لوگوں کو بڑا نقصان ہوا لیکن وہ ڈیور کی فلڈ کی بات آرہی اور جب ڈیور کا فلڈ آتا ہے تو اس سے ڈیم نے کیچمنٹ ایریا میں جب ہم سٹوریج پانی کر لیں تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے آپ کو ڈیم سے زیادہ سٹوریج جائے سٹوریج مختلف جگہ پر چاہیے اور دوسری بات اس طرح کی بارش کے اوپر آپ نہیں پلان کر سکتے ہیں اور اس طرح کی بارش پر ڈیم نہیں کام کرتا نمبر لیکن ڈیم کے اپنے فائدہ ہیں سٹوریج کے اپنے فائدہ ہیں لیکن کہیں آکھیں اس کے پروز اور پونز بھی ہوتی ہیں تو اس طرح سے بلیک میں کسی سیدہ کریں مسئلہ حکومت پانچ پرشن کی گروہ دے رہی تھی آپ اور میں ادھر بیٹھ ہی چھے پرشن پرشن کی گروہ ہوئی ہے اس دیکھیں اس وقت آپ آٹوموبیل آدھے مہینے پر چل رہی ہے مشین لیا انپورٹ نہیں ہو رہی ہے سٹیل سیکٹر سلو چل رہ سیمنٹ کی سیلز کی ہوئی ہے جس چیز کو اٹھا کے دھو فلٹ سے پہلے اس کا بڑا آلتہ آپ نے ہاتھ چیز کا خلی تدہ گلا کھونٹا ہو ہے انٹرس 15% پر 30% آپ پر دی جہاں شروع ہوئی تھی سر کیوں بلوک کے لیے بلیسنگ ڈیزگائیس ہو گیا ایک تین سے چار کہ رہے ہے ہمارے خیال میں یہ تین کے قریب ہو گی اب میرا خیال ہے سفر سے ایک یا سفر ایک سے دو کے درمیان پر آئی گی تو انہوں نے کہا جی سارا کو جیزی میں ڈال دو بے شک اس کی وجہ سے نقصان ہو رہے لیکن پہلے 20% کی انفریشن ایک پورے سال کی اب اس کو بھی تھوڑا سا بجلی کی کیمتے جو انہوں نے اس طرح سے انفریشن میٹالی تھی وہ بھی ریپ اب ہو جائیں گی تو تھوڑا سا حکومت کو کچھ پیسے بھی دوتر سے مل جائیں گے کچھ کچھ نائم سے نیا لوگوں کی کوشش کریں بڑ بڑا ایکنومک نقصان ہے آپ بہت پسلوں کو نقصان ہوا ہے بڑا نقصان ہوا ہے کراچی کے اندر ایک سلم بن جا رہا ہے اور بہت بہت جو ہے گھروں لوگ کے خراب ہوئی ہیں اور 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 آر سال لگیں گے پانی اترنے کو لگیں گے یہ اس طرح نہیں اترے گا پانی فورا جو سندھ کے اندر پانی پہنی پہنچے ہوئی ہیں پانی کو نکالیں کھو بھیجے کھو بھی بڑا چیلنج ہے پانی کیسے نکالیں کھو بھیجے جو 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 حکومت ہے جو لوگ بیٹھے ہیں سندھ پانی سمندر نہیں کر رہا تو آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ سی لیویل کے اوپر ہے تو وہ کہا اس کو ایکسپٹ کرے گا پانی کو بھیجے 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 اچھا اب ایسے بھی ظاہر ہے کہ فوٹ سپلائی جو بری طریقے سے ڈسکرپٹ ہوئی ہے اور آپ ہم نے بات کی کہ ایران سے ہم اپنی سبزیوں کو کریں گے پیاز ہے پھر کچھ کنسیڈریشن ہوئی کہ آپ انڈیا سے بھی اپنی ٹریٹ کو اپنی درامداد ہیں یہ کتنا جسٹیفائیڈ ایک فیصلہ ہوگا اگر ہم کرتے ہیں کیونکہ ہارڈ کور اکنومک فیصلے پہلے یہ کہتے ہیں کہ کوئی کوئی اکانومی اس وقت تک ترقی نہیں کہ سکی جب پک آپ ہمسائیوں کے ساتھ کو اس نہیں ہوگی ٹریٹ ہم کی بارڈر ان کی فلان ہوگی ٹریٹ نہیں ہوگی پاکستان ایران اور ایڈیا کے ساتھ ٹریٹ پر کچھ ہائی بات بات اور یہ ٹریٹ جب آپ کھولیں زیادہ اسے ایفیکٹ آئے گا بیٹ ایپورٹ ہوگی اسے ایفیکٹ ہوگی جائیں کہ ایفیکٹ آئے گا اور باکی بہت مشکل آئے ایسے میں جو سپورٹ انٹریشنل آپ کہہ لیں کہ دنیا پوری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے ملٹی لیٹر بائی لیٹر ہماری کریڈیٹرز اور ممالک اور ڈونر ایجنس سب اس وقت ہیں ایسے میں پاکستان میں ایک الگ سیاست ہو رہی ہے کہ کون کتنے زیادہ پیسے جمع کرتا ہے پانچ عرب کی عمران خان صاحب نے کی اور اکستیس عرب کی بلاول بھٹو نے اس وقت پلجز جمع کی ہیں بات یہ کہ کیا ہسٹری رہی ہے دوہزار دس کے سپر فلٹ کی اس وقت بھی ایک پیرس کلب سے بڑی پلجز آئی تھی اور فرینڈز آف پاکستان کی بڑی پلجز کیا وہ ساری میٹریلیز ہوئی تھی اور ابھی آپ کتنا سمجھ رہے ہیں کہ خوشکن آداد و شمار ہوں گے جبکہ 130 عرب ایک الگ رکھ آپ سن پا رہے ہیں مجھے رابطہ منقطع ہوا ہمارا علی خزر اسلام سے ایک بار کوشش کریں گے اور تنین سوال یہ ہے کہ یہ جو پلجز اس وقت پاکستان میں یہ قصد تک ہمیں بارابر ہمارے لئے ہو سکتے ہیں آگے ہمیں کتنی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ایک انکنڈیشنل سپورٹ اس وقت ہمیں آئی ایم ایف سے بھی چاہیے ان سے بھی ہمیں لون چاہیے اور ری نیگوشیئٹ کر کے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں تقیباً 1.4 بلین ڈالرز ہمیں کوویڈ کے وقت میں بھی اس وقت ہمیں ملا تھا پاکستان کو ادھر دن دی آئی ایم ایف پروگرام تو اس وقت بھی ادھر دن دی آئی ایم ایف پروگرام بلا شرط ایک اسسسٹنس کی پاکستان کو ضرورت ہے اور پاکستان اپنا کیس کس طریقے سے آگے پروسیڈ کرتا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا بہرحال آج کے پروگرام میں علی خضر ہمارے ساتھ شریک رہے ابھی اسٹیمیٹس جو ہیں آ رہے ہیں پانی اپنا کھڑائے جی علی آجاتے ہیں ذرا کیا ٹریک رہا تھا میں جاننا چاہ رہا تھا فرنڈز آف پاکستان کا اور اس پلیجنگ کا ٹھیک ہے علی آواز اس وقت سینیہ آپ آریتی میں اگلے پروگرام میں اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں ناظرین آج کے پروگرام سے فیل وقت اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ